کرو ان کی عصت کرو ان کا اعتراض کرو یہ عصت و رائے طرح تو ہے کہ میرے نبی کی تازی کو حدر حدر اس لیے یاد رکھاؤ یہ جنگیر فانی ہے یہ چند روزہ ہے جس کو اسی طرح قضار ہو جس طرح میرے نبی کا فرما یہ اسی طرح قضار ہو جس طرح قرآن کہتا ہے یہ جب قرآن گزر ہوگے تو پھر قبر منب پر ہوتی ہے تو ایمان سے چلے کے ان کے لیے ہی دعا ہوئی تو ایمان لے کر کے انہیں مقام اور مرتبہ مرتبہ ہے اور اللہ کا قرآن تجھے بتاتا ہے کہ دعا کی اگر جانے والوں کی بخشت کی دعا کی اگر ان کی مغفرت کی دعا کی اگر اپنا ہے تحبیر پڑھایا ہے تحبیر میں نے نبی نے فرمایا بھی وہ دعا اللہ عبادہ میں زیادہ قبولیہ رہتی ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودی میں کرتا ہے اس کی اپیرز کے پیچھے کرتا ہے یہ تیرا دین ہے یہ تیرا مذہب ہے یہ تیرا اسلامی ذاتی تکھاتا ہے کیا سکھاتا ہے اپنی ذات کو قربان کر دے کس پر قربان کر اپنے بھائی پر قربان کر دے مسلمانوں پر قربان کر دے دوستوں پر قربان کر دے پھر وہ اصدیہ جو دے ایک گھر میں ہیں ان کی مجھے سے دنیا میں عام رسید ہوتا ہے سوال ہوا میں مصطفیٰ قریم سے اللہ کے نبی سے سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ یا حبیل اللہ والدین دنیا چھوڑتا ہے کوئی حق باقی مجھتا ہے قربان کے اس نبو جبان نبو وطمان میرے مصطفیٰ قریم فرماتے ہیں ہاں حق باقی مجھتا ہے پہلا حق تو ہے دنیا چھوڑے تو یہ نمازیں گے یہ والدین کا حق ہے جو تو فرض کفایہ ہے مسلمان کے لئے لیکن ہم فرض کفایہ تو کیا فرض این کو بھی بھوٹ جاتے ہیں نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے اللہ اکر کی صدا بلد ہوتی ہے پانچ وقت کی فرض ہے ہم اپنے کاموں میں مشکر رہتے ہیں پھر دعا مہتے ہیں اللہ کو صرف فرما دے کیسے کرے گا وہ اس نے جو فنا دیا وہ کر کے جاؤ گے تو مقشش کا کروانا کھولیں پھر میں نے نبی کے فرمایا دوسرا حفیہ ہے یاد رکھو یہ رشتیں یہ نے تمہیں ہمیں تو بھول جاتے ہو اس سال لکھو مال کے وجہ سے اس سال لکھو کسی اور وجہ سے فریانکوں کا پٹی بک جاتی ہے انہیں اس کی فعل رکھو گے پھر حق ادا ہوگا پھر اللہ راضی ہوگا اللہ کا نبی راضی ہوگا میں نے نبی نے فرمایا جو ماں اور ماں کے رشتے دارے ہیں ان کا بھی خیال کیا کرو اس رشتے کا فعل کیا کرو تیسری میرے جبی نے فرمائی کچھ والی کے دوستوں کے ہیں کچھ اور تیسری بہاندہ سے کچھ رفیکش ربا لی ہوتی ہے تو میرے جبی نے فرمایا ان کے لئے عزت کیا کرو اور آخری حد کیا بتایا میرے مصطفیٰ کریم ہے یہ مغفیرت اور استعفاد کی دعا کیا کرو بخشش کی دعا کیا کرو دعا ہے کہ مالی مائی صاحبہ و عبومہ کے دراجان میں مردتی آتا فرمائے ہم جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے وہ بھول کرنے والا ہوگا اس کے سب کی فگڑی بڑھ جاتی ہے یاد رکھو کہ جو آستانے روحانی ہیں براکس ہیں اللہ کے ولیوں کے ہیں آپ تو خوش قسمت ہے اللہ نے میرے کشمیر جو ہے وہ لیانی تصویر اللہ نے ہمیں وہ آستانے عطا فرمائے وہ لوگ عطا فرمائے وہ دوست عطا فرمائے ان کی ساری زندگی خدا کی دنمت میں گلر جاتی ہے اللہ اللہ کرتے اللہ اللہ سکھاتے ہوئے گلر جاتی ہے ایسے لوگوں سے نادا قائم کرو رشتہ قائم کرو رشتہ قائم ہے اسے مضبوط رکھو جب یہ مضبوط ہوگا اس دنیا میں بھی انصر کلے گی وہ قبر کے سوالات بھی حسان کو سے چلے جائیں گے اور جب محبوب کی بارکہ میں اللہ کی بارکہ میں حاضری ہوگی تو نظر ادامت سے نبید جو دے گی اللہ کا قرم آ جائے گا وَمَعَلَيْنَا اِلَّا لِوَلَا لِلُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 مرسلیم والحمد اللہ والحمد اللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد بڑا بڑا ہمارے بل کیا ہے اس شبتہ شبلا ان کی ارواحوں پہش ہے وہ یہ اقرام اور قبلہ حضرت میاں محمد سلطان بلڑ شریف قبلہ حاجم مشتاق صاحب ان کی بیگم برگو مغفورہ ان کے لئے اور امت محمدی کے لئے اور بیگم بلواندین اور اہل خانہ جتنے بھی حضرت صاحب کے دنیا فن کو چھوڑ چکے ہیں سب کے لئے ایسا 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 اور بڑا ہمارے اور باقریم موسیقی 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 موسیقی